ہیلو فرینڈ ہمارا جے بیٹھ سکور ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے میں ہمیشہ ان بچوں کو ڈوائز دیتا ہوں کہ کبھی بھی آپ دو مڈیول میں 55 سکور پہ اپنا فائل پروسس مت کریے آپ کا ٹائم آپ کا منی دونوں ویسٹ ہوں گے بہت سارے بچے بولتے ہیں سب بہت ساری کنسرٹنٹ ہے جو ایسا کرتے ہیں مگر ہم نہیں کرتے اگر وہ کرتے ہیں تو ان کا کام کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ایسا ہے کہ اگر انہوں نے ہنڈر فائل دو مڈیول میں 55 پہ لگا دی اس میں سے چار پان بچوں کو ویزا آ گیا تو وہ شو کر دیتے ہیں ان بچوں کو کہ ہم نے دو مڈیول پہ 55 بالوں بچوں کو ویزا دلا دیا تو آپ اسی چیز کو فالو کرتے ہو وہ کبھی نہیں بتاتے کہ جو 95 سٹوڈنٹ ہنڈر میں سے جن کا رفیوز آ ہوا ہے ویزا ان کا کتنا بڑا لاؤس ہو چکا ہے اب ہم بات کریں گے ان بچوں کے بارے میں جن بچوں کے ایک مڈیول میں 55 سکور ہے جو بچوں کے پاس ایک مڈیول میں 55 سکور ہے وہ بچے اپنا جو ٹائم ہے جب اور آفر لیٹر آپ لے سکتے ہو ایک میں 5.5 سکور میں کیونکہ بہت سارے اچھے کالج کورسز آپ کو 5.5 اگر ایک میں آپ کا سکور ہے تو آفر لیٹر دے دیتے ہیں مگر جب آفر لیٹر اپلائی کرنے سے لے کر فائل پروسس کرنے تک لوج کرنے تک بہت ٹائم رہتا ہے آپ اس ٹائم کو ویسٹ مت کریے بجائے کہ صرف ویٹ کرتے رہو اس ٹائم میں آپ دوبارہ سے آئلز کلاسز جوائن کرو اور دوبارہ سے اپنا ٹیسٹ دو ہو سکتا ہے کہ آپ کا رزارٹ ا جائے اگر امپروو نہیں بھی ہوتا تو بھی جو آپ کے سپیکنگ سکلز ہیں وہ امپروو ہو جائیں گی کیونکہ کینیڈا میں جا کر آپ کے سپیکنگ سکلز آپ کو کام میں آئیں گے بہت زیادہ تو آپ کے پاس اوپشنز رہتا ہے کہ جو ویسٹ آئلز سکور ہے آپ کا جو پہلے دیا تھا جو آپ نے ریپیٹ کیا ہے اس میں سے جو ویسٹ ہے وہ آپ اپنی فائل کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہو اس سے آپ کے ویزا چانسز بہت انکریز ہو جاتے ہیں اگر ہم بات کریں اگر آپ کے دو مڈیول میں 5.5 سکور ہیں تو اس سے 5-10% چانسز ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں آپ کے ایک مڈیول میں 5.5 ہے تو 50-60% چانسز ہیں اگر آپ کے 6 ایچ ہیں اور آپ کی فائل SDS کٹیگری میں جا رہی ہے تو آپ کے 75-85% چانسز ہیں تو جی آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ ایک منت کی اگر اور تھوڑا ہارڈ ورک کر لیں گے ایک منت کے لیے دو منت کے لیے بجائے کہ آپ اپنا ٹائم منی اس سے زیادہ ویسٹ کر دیتے ہیں بچے میں نے دیکھا ہے کہ 5.5 پہ دو مڈیول پہ 5.5 پہ فائل لگا کر دو دو تین تین چار چار منت ویٹ کرتے رہتے ہیں نہ کہ اس ٹائم کو یوز کرتے ہیں کہ اگر ریفیوز ہو گیا تو مجھے دوارہ آئلز کرنا پڑے گا تو اس ٹائم کو یوز کرنے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اپ مجھے بھی آپ لگے مگر اس ٹائم کو یوز کر لیا اگر ریفیوز ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس دوارہ آپشن ہے کہ آپ اپنا آئلز ٹیسٹ دوارہ دیں اور ایک دوارہ سے جو آپ کے ہاتھ میں ریزارٹ ہوگا وہ اس سے بیٹر ہوگا اور آپ اپنا دوارہ ریفائل کریے اپروومنٹ لگا کر اگر نہیں بھی ہوتا تو بھی آپ کے جو سپیکنگ سکلز ہیں وہ امپروو ہو جائیں گے وہ بھی آپ کو بہت ہیلپ کریں گے کینیڈا جا کر یہ میرا ڈوائز تھا ان سبی بچوں کے لیے امی جن کا سپنا ہے کینیڈا میں سٹڈی ویزا لینے کا اگر آپ بھی اپنا فریش فائل اپلائی کرنا چاہتے ہو تو آپ نیچے دیے گے ہمارے نمبرز پہ ہماری ٹیم کے ساتھ کنٹیکٹ کر سکتے ہو جو بھی بیسٹ آپشنز ہوں گے آپ کو پروائیٹ کی جائیں گے اگر آپ نے کسی ادھر کنسلٹنٹ سے بھی اپنا فائل لوج کیا ہوا ہے تو بھی اگر ہم سے آپ کوئی بھی ہیلپ لینا چاہتے ہو تو فری آف کاسٹ ہماری ٹیم آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے ر امید کرتا ہوں جی ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اس کو جرور شیئر کریں اپنے نیٹ ورک میں اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ جہاں پر آپ کو ہمیشہ لیٹس اور آثینٹک انفرمیشن مل دیا تھینکیو سو مچ